دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور سنی ہوگی جس کو بتانے والا یہ کہتا ہوگا کہ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو جانور نمہ تھی مگر جانور نہیں تھی یا اس جیسا جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ اس نے انسان نمہ کوئی چیز دیکھی جو عام انسان نہیں تھی اور وہ بہت بھیانک تھی یا انیوزول تھی ہو سکتا ہے آپ نے ایسے لوگوں کا مزاق اڑایا ہو ان کی بات کا یقین نہ کیا ہو یا پھر بھوت پریت سمجھ کر بھول گئے ہو مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کہانیاں موجود ہیں جن میں انسانوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کچھ مافاقل فطرت چیزوں کو دیکھا جن میں سے کچھ جانوروں سے مشابہ تھی اور کچھ انسانوں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے مختلف انسانوں نے کچھ عجیب الخلقت چیزیں دیکھی اور ان کا ہلیہ بتایا تو وہ کسی دوسری جگہ دیکھی جانے والی مخلوق سے مشابہ تھا اگرچہ یہ سب اب بھی سچ تو نہیں مانا جاتا مگر دنیا میں موجود بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایسی کریچرز موجود ہو سکتی ہیں ڈیلی برز کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے ہی عجیب کریچرز کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے کچھ انہیں کہانیاں مانتے ہیں مگر ان کہانیوں کو سچ ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں بگ فٹ یا ییٹی کے بارے میں ایک سات سے آٹھ فٹ لمبی مخلوق جس کے جسم پر بڑے بڑے براؤن یا آبرن بال دیکھے گئے برفانی علاقوں میں یہی مخلوق سفید بالوں میں نظر آئی اور اسے ییٹی کا نام دیا گیا مضبوط بدن اور شدید بدبودار اس کو بگ فٹ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نشان غیر معمولی طور پر بڑے پائے گئے اور انسانوں سے یہ شدید نفرت کرتے ہیں انتہائی قابل اعتماد گواہوں کے ذریعے اسے دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد بگ فٹ کو ایک حقیقی مخلوق ہونے کا بہترین امکان فراہم کرتی ہے مگر ابھی تک سائنس اس کے وجود کو نہیں مانتی اسی طرح کی ایک اور پرسرار مخلوق کو لوچنس مونسٹر کا نام دیا گیا ہے ایک واقعہ برطانیہ کے شمالی سکوٹ لینڈ سے ہے جہاں لوچنس نامی ایک تھنڈی گندی اور پرسرار میٹھے پانی کی جھیل واقع ہے لوچ کو لوگ کے طور پر بھی تلفز کیا جاتا ہے اس لفظ کا مطلب سکوٹر زبان میں جھیل ہے لوچنس لیک کافی بڑی ہے تقریباً 23 میل لمبی یعنی 37 کلومیٹر ایک میل چوڑی تقریباً 1600 میٹر اور بہت گہری جس کا اندازہ 788 فٹ یا 240 میٹر تک ہے جھیل کے بارے میں کہانیاں تقریباً 1500 سال پرانی ہیں جب ایک آئرش راہب سینٹ کولمبا کو دریا میں ایک جانور کا سامنا کرنا پڑا جو لوچنس میں بہتا ہے قیاس کیا جاتا ہے کہ جب اس نے مسیحی سلیب کا نشان بنایا تو اس نے مخلوق کو بھگا دیا جدید دور میں ایک ہزار سے زائد لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نیسی کو دیکھا ہے جو نامقامی لوگوں نے کئی دہائیوں پہلے اس مخلوق کو دیا تھا وضاحتیں مختلف ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق سلمانڈر سے مشابہت رکھتی ہے جبکہ دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ویل یا مہر سے مشابہ ہے اگر مخلوق موجود ہے تو بہت سارے محققین کو شبہ ہے کہ یہ ایک طرح کا پلیسسور ہو سکتا ہے دائنسور کی عمر کا ایک ایسا جانور جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ 66 ملین سال پہلے نا پید ہو چکا ہے ویورز اسی طرح کی ایک سسپیشیس مخلوق چوپا کیبرا کہلاتے ہیں چوپا کیبرا کے ابتدائی وٹنس انس سو ستر کی دہائی سے ہیں الچوپا کیبرا کا مطلب بکرا چوسنے والا اور اس کی شہرت بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل چکی ہے یہ نظارہ سن انس سو پچانوے میں پوری طرح سے ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق کے پورٹو ریکو سے آنے والی اطلاعات کے ساتھ شروع ہوا تھا جو کسانوں کے مویشیوں، بدخوں، مرگیوں، خرگوشوں اور یقیناً بکروں کو مار رہی تھی بعض اوقات سینکڑوں جانور ایک ہی شام میں مردہ پائے گئے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جانوروں کا صرف خون پیا گیا تھا کاشتکاروں نے جو جنگلی گھتوں اور دوسرے شکاریوں کے قتل کے طریقہ کار سے واقف تھے دعویٰ کیا کہ اس نامعلوم جانور کے طریقے مختلف تھے مثال کے طور پر اس نے مارے ہوئے جانوروں کو کھانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی انہیں کہیں اور کھا جانے کے لیے گھسیٹا اس کے بجائے مخلوق عام طور پر چھوٹے زخموں کے ذریعے اپنے شکار کا خون باہا کر ہلاک کر گئی تھی اینی شاہدین اس مخلوق کا حلیہ کچھ ہیوں بتاتے ہیں چمپینسی کے سائز کا جانور بڑی چمکتی ہوئی سرخ آنکھوں والا سرمائی جلد اور بالوں والے بازو لمبی سانپ جیسی زبان اور نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے والا نوے کی دہائی کے آخر میں چپا کیبریا کی خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں اس مخلوق پر میکسیکو جنوبی ٹیکسس اور متعدد جنوبی امریکی ممالک میں جانوروں کے قتل کا الزام لگایا گیا وہاں کے کچھ اخبارات کے مطابق مئی اور جون دو ہزار میں چلی میں ایسے واقعات ریپورٹ ہوئے حال ہی میں پاکستان کے ایک نیشنل چینل نے بھککر کے علاقے میں بھی کسی ایسی ہی پرسرار مخلوق کی موجودگی کی اطلاع دی تھی دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کالی کتے کے سر اور گھوڑے جیسا چہرہ رکھتی ہے لمبی گردن تقریباً دو فٹ لمبے پر پچھلی ٹانگیں جیسی کرین کی ٹرولی یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر چلتا ہے اور اگلے دو پیروں کو پیروں کے ساتھ تھامتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک خوفناک مخلوق ہے جو نیو جرسی کے گھنے دیودار کے جنگلوں میں رپورٹ ہوئی ہے اور اس کی خوفناک صورت نے اسے دی جرسی ڈیول کے نام سے موسم کیا جرسی ڈیول کی کہانی سترہ سو کے وست کی ہے جب اسے آفت یا جنگ کا شگون سمجھا جاتا تھا لیکن انیس سو کی دہائی کے آوائل تک اسے بہت زیادہ نہیں دیکھا گیا تھا کچھ محققین کا دعویٰ ہے کہ صدیوں سے دو ہزار سے زیادہ گواہوں نے مخلوق کو دیکھنے کی اطلاع دی ہے اگرچہ شاز و نادر ہی لیکن یہ دیکھنا آج تک جاری ہے جرسی ڈیول پر نامعلوم جانوروں کی اموات اور تخریبکاری کا الزام آئیت کیا گیا ہے درجنوں اینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے ہیں یہ مخلوق ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں نظریات چپا کیبرا کے حوالے سے ملتے جھلتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ نیو جرسی کے جنگل میں یقینی طور پر کوئی خوفناک چیز موجود ہے دوور دیمن دوور میسا چوستس 21 اپریل 1977 سے شروع ہونے والے کچھ دن ایک اجنبی مخلوق کے دیکھنے کا مقام تھا حالانکہ یہ مخلوق جو دوور دیمن کے نام سے مشہور ہوئی تھی اس مختصر مدت میں صرف چند لوگوں کو دکھائی دی تھی مگر آج بھی لوگ اس کو سچ مانتے ہیں پہلی بار اسے 17 سالہ بل بارٹلٹ نے اس وقت دیکھا جب وہ اور اس کے تین دوست رات کے قریب ساڑھے دس بجے نیو انگلینڈ کے چھوٹے سے قصبے کے قریب شمال کی طرف جا رہے تھے اندھیرے میں بارٹلٹ نے دعویٰ کیا سڑک کے کنارے ایک پتھر کی کم دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک غیر معمولی مخلوق کو دیکھا ہے دوسرے لڑکوں نے اسے نہیں دیکھا لیکن بارٹلٹ اس تجربے سے لرز اٹھا جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے والد کو اپنے تجربے کے بارے میں بتایا اور مخلوق کی ایک ڈرائنگ کا خاکہ بنایا بارٹلٹ کے دیکھنے کے چند گھنٹوں بعد صبح ساڑھے بارہ بجے جان بیکسٹر نے قسم کھائی اپنے بازو لپیٹے ہوئے دیکھا اور اس کی اس چیز کی تفصیل بارٹلٹ سے بلکل مماثلت رکھتی ہے دو پیروں پر چلتا چار فٹ لمبا کھردری بناوٹ والی جلد بالوں والا جسم لمبے تھوڑا سا آڑو رنگ کے آزا ایک تربوز کے سائز کا ایک بڑا سر اور اس کے جسم کی چمکتی ہوئی آنکھیں لف لینڈ لیزرڈ یہ منظر تین مارچ 1972 کی بات ہے جب ایک پولیس آفیسر ریور سائیڈ ایوینیو پر سفر کر رہا تھا جو اوہائیو کے لف لینڈ میں دریائے لیٹل میامی کے ساتھ کچھ بلوکس چلتا ہے سڑک کے کنارے وہ کچھ دیکھتا ہے جس کو وہ پہلے سوچتا ہے کہ وہاں ایک کتہ پڑا ہے جانوروں سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے وہ برفیلی سڑک پر اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کرتا ہے وہ جانور سے قریب ہوتا ہے اور اپنی پولیس موبائل کو روکتا ہے اسی وقت جانور جلدی سے دو پیروں پر کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہے مخلوق کو اپنی ہیڈ لائٹس میں دیکھ کر افسر پر واضح ہوتا ہے کہ یہ کتہ نہیں ہے لیکن ایسی کوئی چیز ہے جس کی وہ وضاحت نہیں کر سکتا یہ مخلوق جو بھی تھی اس نے افسر کو تھوڑی دیر دیکھا اور پھر ندی کی طرف سڑک کے کنارے لگی ریلی سے اچھل کر بھاگ گیا اس افسر نے پولیس ڈسپیچر کو عجیب و غریب مخلوق دیکھنے کی اطلاع دی پھر بعد میں کسی اور افسر کے ساتھ واقعے کے مقام پر واپس آیا اور ان کو یہ ثبوت ملا کہ پہاڑی کے کنارے سے کسی چیز کے پیروں کا نشان ملا جو دریہ تک چلا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کو فراموش کر دیا جاتا مگر ایک اور پولیس آفسر دو ہفتوں بعد اسے دوبارہ دیکھتا ہے دوسرے آفسر نے بھی سب سے پہلے یہی سوچا کہ سڑک کے بیچ میں پڑی ہوئی چیز کتا یا روڈ کل ہے جب وہ اپنی گاڑی سے نکل کر سڑک کے کنارے جا کر نکلا تو وہ مخلوق اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس بار گارڈ ریل کے اوپر چڑ گئی جبکہ یہ افسر پر نگاہ رکھتے ہوئے دریہ کی طرف غائب ہو گئی اس مخلوق کے بارے میں ان کی تفصیل میں مینڈک جیسی خصوصیات کی نشاندہی کی اس کے بعد کی تحقیقات میں ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی ممکنہ دیکھنے کا انکشاف ہوا ایک کسان نے دعویٰ کیا کہ اس نے کسی طرح کی بڑی چھپکلی جیسی مخلوق دیکھی ہے اس کے بعد یہ لولینڈ چھپکلی یا لولینڈ مینڈک کے نام سے مشہور ہوا دوستوں یہ تھی کچھ کہانیاں اب یہ حقیقت میں وجود رکھتی ہیں یا نہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں